دو ستمبر دو ہزار بائیس بھارت کے لیے ایک اتحاسک دن ہے کیونکہ آج بھارت کا پہلا سودیشی ائرکرافٹ کریئر آئین ایس وکرانت انڈین نیوی میں کمیشن ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت ایک ایلیٹ گروپ میں شامل ہو جائے گا جن کے پاس اپنا خود کا بنایا ہوا ائرکرافٹ کریئر ہوگا اس گروپ میں یو ایس یو کے رشیا چائنا اور فرانس ابھی تک شامل تھے آئین ایس وکرانت کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بنانے میں لگ بک تئیس ہزار کروڑ روپے کا کھڑ چایا ہے اس کی لمبائی دو فوٹبال فیلڈز کے برابر ہے اور یہ اٹھارہ فلور اونچا ہے اس میں چوبیس سو کمپارٹمنٹ ہیں اور لگ بک سولہ سو کرو ہمیشہ اس میں کام کریں گے اس میں ایک سولہ بیڈ کا ہسپٹل بھی ہوگا ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پانی پر چلتا فڑتا شہر ہوگا ایسے ائرکرافٹ کریئر یو ایس کے پاس گیارہ یوک کے چائنا اور بھارت کے پاس دو اور فرانس رشیا اور اٹلی کے پاس ایک ایک ائرکرافٹ کریئر آج کی ڈیٹ میں کمیشن ہے اور ہمارے پڑوسی دنیا کے اکلوتے اسلامی نکلئر دیش پاکستان کے پاس ایک بھی ائرکرافٹ کریئر نہیں ہے